مسلمی قنون نے میٹریک اور انٹرک امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا خواجہ ساد رفیق نے قومی اسمبلی میں کہا کہ امتحانات ایک یا دو ماہ بعد دیے جائیں تاکہ طلبہ تیاری کر سکیں حیسن اقبال بولے بروقت تیاری نہ ہونے سے بچوں پر امتحانات کا دباؤ ہے بیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ اسلامباد پولیس نے طلبہ پر تشدد کیا حکومت اس مسئلے کا حل نکالی میں ایک دہاتی علاقے سے ہوں اور میرے علاقے کے سب نوجوان آن لائن تعلیم سے بہرہ مند نہیں ہو سکے ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھی کہ جو شہر کے ڈیویلپٹ علاقوں کے اندر ہوں ان امتحانات کو فوری طور پر کینسل کر کے کم سے کم پر تالیس دن کے لیے موقع کیا جائے ملک میں تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں ان امتحانات کی وجہ کی اسلامباد میں دو دن پہلے پولیس نے ان پر تشدد کیا ہے اور کئی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جیل میں بند ہیں امید کو فوراں اس مسئلے کا نوازہ لے میں سے یہ کہ ہم آپ نے بچوں پر تشدد کر کے ان کو کیا سکھا رہے ہیں